دیکھئے دو چیزیں ہیں شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئیے دو باتیں ہوئی ہیں ایک ہے لفظ فوائت جو کس کی جمعہ ہے جو فوت سے نکلا ہے اور ایک ہے مترکات جو متروق سے نکلا ہے فوائت فوت کا کیا مطلب ہے نماز فوت ہو گئی نماز وقت کے اندر نہیں پڑی آپ نے فوت ہو گئی آپ کی نماز آپ سوتے رہ گئے آپ کو یاد نہ رہی آپ بھول گئے یہ کیا ہے فوت ہو گئی اس کا حکم کیا ہے حکم ہے حدیث میں دلیل بھی موجود ہے اور یہی جو حضرت بلال ولی دلیل ہے یہ فوت شدہ نماز کے لئے ہے نمبر دو بھول گئے یاد آگئی پڑھ لیں ٹھیک ہے کوئی اور عذر مجبوری تھی ایسی شدید کہ آپ بالکل ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکیں مثلا جیسے ڈاکٹر ہے آپریشن کر رہا ہے اب نماز جاری ہے اور ادھر وہ مریض موت کے کنارے پہنچا ہوا ہے آپ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر اس مریض کو دیکھے گا یا نماز پڑھے گا اپنی بعض ممالک میں نماز کا وقت صرف ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے ٹوٹل وقت اب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ایک ڈاکٹر اور ایک مریض اس کشم کشمے کہ مریض کی جان جا رہی ہے اب ڈاکٹر نماز پڑھے گا بیٹھ کے وہاں نہیں پڑھ سکتا کیا ضروری ہے اس وقت جیسے جنگ خندق دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعہ پیش آیا وہ ایسے نہیں آیا نماز تو آپ سے بھی فوت ہوئی لیکن کیوں ہوئی جنگ ہو رہی تھی آپ وہ چھوڑ کے تو آپ ادھر آ جاتے نماز شروع کر دیتے حالانکہ میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ تو بتایا ہوا ہے لیکن اس سیچویشن کے آگے ایک اور سیچویشن بھی ہو سکتی ہے ایکسپشنل کل ہی رات میری قصہ ملاقاتی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسپٹل میں رمضان میں بعض دائیہ اور نرسز وغیرہ کیا کرتی تھی آ کے مریض دیکھنے کی وجہ اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی کہ میں سپارہ پورا کرنا آج کا مریض چل رہا 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 دھو رہا ان کو پروانیوں سپارہ پورا کر رہی ہم اتنے بے شعور ہیں کہ اس وقت میرا فرض اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے نہ کہ سپارہ پورا کرنا کام کے وقت میں سپارہ پڑنا جو ہے جرم ہے نیکی نہیں ہے کہ ایک دکھی انسان کو چھوڑ کر ایک ضرورت مند کو چھوڑ کر آپ سپارہ پڑ رہے ہیں نویت فرق ہے نا اچھا اب آپ دیکھئے آج کے دور میں بھی ایسی صورتحال ایکسپشنل پیش آ سکتی ہے آپ کو بتے کہ کئی آپریشن آٹھ آٹھ گھنٹے کے ہوتے ہیں سنا وہ آپ نے اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آٹھ گھنٹے کے آپریشن میں اگر دو دفعہ نمازوں کا وقت آ گیا تو ڈاکٹر کیا کرے گا مریض کا خون بہتا چھوڑ دے دو ٹانکے لگا کے اٹھ جائے اور باقی پھر نماز پڑے اپنی پڑے گا نہیں پڑ سکتا کیونکہ جان بچانا فرض ہے اس کے لیے ایسی صورت میں اب آپ کہیں کہ نہیں وہ کہتی ہیں بے شک ڈاکٹرز نماز نہ پڑا کریں یہ نہیں ہے مقصد اس بات کا ایکسپشنل آپ کو پہلے بھی میں نے ایک اصول دیا تھا صورت کے لیے مسئلہ بھی ایکسپشنل پھر ہوگا دوسرا لفظ ہے متروک جو فوت نہیں ہے متروک ہے متروک کس کو کہتے ہیں چھوڑ دی گئی جان بوجھ کے چھوڑ دی گئی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سالوں سال بیس سال کسی نے نہیں پڑی اور لٹرلی ایسے کیس موجود ہیں جو ہمارے پاس آئے ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی تو ان کے سسر نے ساری زندگی نماز نہیں پڑی لیکن جایداد کروڑوں کی چھوڑی کیونکہ اب ان کو پیسے کمانے میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے آپ نے نماز نہیں پڑی اب اولاد اللہ کے فضل سے دین کی طرف آئی تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں اب کیا کریں کسی کے پاس فتوہ لینے کے لیے گئے کہ آپ ہمیں بتائیں انہوں نے جو ان کی چھوڑی نمازوں کا فدیہ بتایا وہ بل کروڑوں میں تھا کہ یہ آپ ان کے حصے کے جمع کرا دیں مدرسے میں تو وہ معافی ہو جائے گی ان کی یہ فتوہ بھی میرے پاس موجود ہے لکھی ہوئی شہادت بھی موجود ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کا دین ہے اس کے پیچھے کیا محرک ہے انہ کثیرم من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سکھاتے ہیں نماز کا کفارہ نماز ہے نماز کا کفارہ مال نہیں ہے کوئی ایک قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے کہیں کہ اب جائدہ تقسیم ہونے کا وقت ہے اولاد کو اس سے محروم کر کے اور پیسے سارے مدرسے میں دے دیے جائیں اور اگر کوئی اس سے روکے تو وہ گمراہ قرار پائے تو ہمیں پھر اصل کی طرف دیکھنا ہے متروک اور فوت شدہ نماز میں فرق ہے دونوں کا کفارہ بھی فرق ہے متروک میں توبہ استغفار کریں اور ان الحسنات یز ابن سیاد کسرہ سے نوافل پڑے کسرہ سے توبہ کریں اور پھر توبہ کی شرط کیا آہندہ نہ ہو اب جو میں جو پتا ہے کہ میری نماز پچیس روپے کیا میں پچیس صدقے میں ڈالوں اور نماز چھوڑوں اور جاؤں وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبہ اليک